آج کے خطوات انتباقی زیلت سورہ علی نام آیہ نمبر ون ففٹی تری تو بنائے جا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند عامل کی حدیث کے مطابق خود اس آیتی تفدیر فرمائی صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لقین لائن کھینچی خط کھینچا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ پیارے حبیب نے اسی راستے کے دائیں اور بائیں چھوٹی چھوٹی لائنیں لگائی اور فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی پنگ گنیاں ہیں ان میں سے ہر فقدرنی پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی پر بلا رہا ہے نریہ علیہ السلام نے پھر دیا ان کی اقلابت فرمج وانہازہ سراتی مستفیمہ بے شفیدین اسلام میرا صدا راستہ ہے فرچا بیو اس کے پیچھے لائے جاؤ وانہ سبتا بیو سبل اس کو چھوٹ چھوٹ کر چھوٹی چھوٹی راہوں کرنا چلو نبی کے راستے سے نبی سے نبی کے منحج نبی کے طریقے اور نبی کی طالب سے یہ چھوٹے چھوٹے راستے تمہیں دور کر دیں گے اور ہر چھوٹے راستے پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان بیکھا ہوا ہے یادو علیہ جو اپنی طرح بنا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا عصری دشمن ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ربِ عَنْفِرْنِ اِلَاجَوْنِ اُبْعَادُونَ اللہ مجھے لذکار دیا گیا ہے آدم کی وجہ سے تو مجھے بھی قیامت کا کے لئے گوبر چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّتَ مِنَ الْمُنْدَرِينَ جا تجھے مولا دی جاتی ہے لوگوں کو تو گمرہ کرے گا لیکن جو میرے خالص مندے ہوں گے وہ تیرے دعو میں نہیں آئیں گے وہ صراطِ مستثیم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے تو مجھے شیطان دنیا میں انسان کو دو راستوں سے گمرہ کرتا ہے ایک ہے شہوات کے پیچھے انسان کو لگا دیتا ہے دنیا داری کے پیچھے لگا دیتا ہے گناہوں کے پیچھے چلا دیتا ہے شہواتِ نفس کا انسان کو پجاری بنا دیتا ہے یہ شیطان کے گمرہ کرنے کیا پہلا راستہ ہے اور جو شیطان کی بات مان کر دین کی طرف آ جاتا ہے شہوات کے پیچھے نہیں لگتا خواہشات کے پیچھے نہیں لگتا ہوت دنیا میں پیچھے نہیں چلتا دین کی طرف آتا ہے تو شیطان پھر ایسے بندے کو دیل کے نام پر ہی گمرہ کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ حضر قرآن کہتا ہے کہ شیطان کو جب سلکارا گیا تو کیا میں لگا لا کو ذنہ لہم صراطق المستقیم لا کو ذنہ لہم صراطق المستقیم میں ان بندوں کو دیرے شدے راستے پر بیٹھ کر ہی گمرہ کروں گا دین دار کو دین کے نام پر گمرہ کروں گا انسان ایسے عوال کرے گا جن کا دین کے ساتھ کھل تعلق نہیں ہوگا فدعات پر کرے گا انسان سمجھے گا کہ مدینی کام کر رہا ہوں دین کی خدمت کر رہا ہوں لا کو ذنہ لہم صراطق المستقیم سدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا لوگوں کو فدعات کی طرف لگاؤں گا خرابات کی طرف لگاؤں گا سدھے راستے سے ہداں گا محمد کے طریقے سے ہداں گا لا کو ذنہ لہم صراطق المستقیم تیرے سدھے راستے پر بیٹھ کر میں ان کو گمرہ کروں گا اس لیے جو خواہشیات نفس سے بچ گیا ہے دین کی طرف آ گیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ شیطان سے میں بالکل قابل ہو جاؤں میں معبود ہو گیا ہوں ابھی شیطان میرا کچھ نہیں کر سکتا بلکہ شیطان جو ہے انسان کو دین کے نام پر بھی گمرہ کرتا اس لیے دینار بھائیو جب آپ دین پر عمل کر رہے ہوں دین اسلام پر چند رہے ہوں تو دیکھ دیا کرو کہ یہ جس کو میں نے دین بنایا ہوا ہے کیا پیارِ حبیب نے فرمایا تھا یہ دین ہے جو نفری روزے میں لات رہا ہوں کیا پیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نفری روزے رکھے تھے جس شبِ قدر میں پیچھے میں لگا ہوا ہوں کیا رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کوئی حضیت اور خاص مقام دیا تھا اور جس کو دین میں زمن کر اپنی مال اور دولت لگا رہا ہوں کیا پیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لاتے میں مال لگانے کی رہنوائی ہی ہے اگر پیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تہلیم طریقہ رہنوائی تھی اور رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طریقے کے مطابق وہ عمل نہیں کیا تو سمجھ میں شیطان آپ کو گمراہ کر رہا تھا اور قرآن میں یہ کہا شیطان نے کہا میں دین کے رابطے پر پیارت کا جو گمراہ کر رہا تھا اس سے مراد یہی ہے کہ انسان دیندار کو بندر کی طرف ندا دے گا انسان کو خرابات کی طرف ندا دے گا سنت اللہ علیہ وسلم سے ادا دے گا اور بندر کی تاریخ یہ ہے کوئی انسان جاننا چاہے جاننا چاہے جان کاری چاہے کہ بندر کیا ہے تو بائیو ایس کی عبادت جو اپنے طریقے کے مطابق ہو اس کو بندر کہتے ہیں اَبْ تَعْضُ بِاللَّهِ مَا عَلَى يَشْرَحُوا کہ ایسے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا یا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا یا ایسا عقیدہ رکھنا جو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا صحابہ نے نہیں بتلایا تو بائیو اس کو مرد کہا جاتا ہے یہی وہ راستے ہیں جس نے شریعت نے ڈھرایا ہے کہ سنے راستے کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی پنک لنیوں پر نہیں چلنا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ کام بلکل نیا ہوتا ہے کام ہی نیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں ہوتا جس طرح منادو نبی نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بار بار دن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتاور عید نہیں تلایا یعنی کام ہی نیا ہے یا رسول اللہ نے وہ کام کیا ہے لیکن ہم اس کام کو اس طریقے کے مطابق کرتے ہیں جس طریقے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ذکر بڑی اہمیت والی چیز ہے بڑی فضیلت والی چیز ہے لیکن یہ نفران کی عبادت ہے یعنی حقیقے بیانت بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ اور راہنمائی ہے اور اگر اس کو اجتماعیت کی شکل دے بھی جائے تو ذکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لیکن اس طریقے کے مطابق نہیں کیا جو طریقہ ہم نے بنا دیا ہے تو اس کا نام لوگا بھی لگتا ہے سوراً داروی بھی روائے میں حضرتِ عبداللہ 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 اللہ تعالیٰ نحقوں کے کی مسجد میں رابع ہوئے ہیں لوگوں نے مختلف حلقے بنائے ہوئے ہیں دس بندے اُدھر پیچے ہیں دس آگے پیچے ہیں دس اُدھر پیچے ہیں اور ہر ایک حلقے کا ایک لیڈر ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے کب دی روح میں آ سب ملکا سو نفا اللہ اُدھر کرو لوگ اللہ اُدھر کہتے ہیں دوسرے حضرتِ عبداللہ 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 سو دفا پڑھو سیسرا کہتا ہے حلی روح میں آ لا الہہ اِدھر اللہ سو دفا پڑھو ابھی یہ ذکر تو ہے سبحان اللہ لا الہہ اِدھر اللہ اللہ اُدھر اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ذکر کرتے سے لیکن جو طریقہ انہوں نے یاد کیا یہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روح رسول کے امتر آخل ہوئے سنان دارمی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روح فرماتے ہیں عبداللہ ابھی تو نبی کا کپڑ بھی میلہ نہیں ہوا ابھی سے تم نے بیداد بیداد کرتی ہے ابھی تو نبی کے پرسل بھی مدینے میں چھوٹے نہیں باقی ہیں نبی کے صحابہ بھی ابھی باقی ہیں ابھی سے تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اپنا طریقہ بنا سیا ہے یہ کہتے ہیں اے ابو عبدالرحمان عبداللہ بن مسعود بھی قریب ہے کہ اللہ کی قسم ہمارا ارادہ تو نیگی کا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالبت کا ارادہ نہیں کیا ہم تو نیگی کمانے کے لئے دنگے ہوئے ہیں سو دفا اضطمائی طور پر اللہ وقت پر پڑتے ہیں اضطمائی طور پر اللہ علیہ وسلم کے پڑتے ہیں ہمارا تو نیگی کا ارادہ ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگوں کتنے ہی لوگ ہیں جو نیگی کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس کو با نہیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نیگی نہیں کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ وہ کامی طریقہ بن جاتا ہے اس کی نیزات نبی آجی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا وَالْآَالُ بِلْنِيَادِ ہر قد کا دار و بدار حسیت کے اوپر ہے نیت خالش ہے اللہ تعالیٰ کے لئے ہے وہ قابل قابل قبول ہے سکھانے کے لئے ہے ریاستائی کے لئے ہے دنیا قمانے کے لئے ہے تو اللہ یہاں قابل قبول نہیں ہے یعنی ہر قام سے پہلے لئے ضروری ہے اب نیت نام ہے جل کے ارادے کا کہ آپ کے دل میں کیا ہے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں یا اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں نماز کی نیت انسان اپنے دل میں تحییہ کرتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے نماز جمعہ دا کرنے لگا ہوں یہ جل کے ارادے کا نام نیت ہے اور اگر کوئی آئے اس کی شکل بگاڑ دے کہے دو رکھت نماز ساتھ پیچھے اس امام کے اور بارکی بھی پڑیابی میں جو انہیں بنایا ہوا ہے کہے تو نیت تو رسول اللہ علیہ وسلم نے نیت کی رہنمائی کی لیکن اس کی جب شکل بدل دی گئی طریقہ بدل دیا گیا دل کے ارادے کو اراد کا جامعہ پینا دیا گیا تو موقع سنت میں ہی رہا وہ قدس پان گیا ہے کہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم میں آجے نباز دیں گے گئی اسی طرح وقت بدل دینا جس طرح رسول مکرم نے فرمایا ہے ازان ہو گئے ازان کے بعد ملپن درود پڑھو اور اللہم ربہ حضرت وقت دعا پڑھو میں شفاق کروں گا ازان کے بعد ملپن درود پڑھو ایک آدمی کھڑا ہوں کہے نہیں میں درود پہلے پڑھو گا مشہور سلاتے جو ہیں اتابے میں پڑھ لیتا ہوں پان میں آسان کہوں گا تو اس کا نام ہوگا پھدر کیونکہ شریعت میں جو وقت مقرر کیا تھا وہ ہم نے باقی نہیں رکھا وقت قدیل کا دیا ایک انسان کہتا ہے بھئی اس میں حرم کیا ہے پہلے اور بعد میں اس میں کیا حرم ہے اب صحیح بخاری کی ایک حدیث کی روشنی میں میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کیا حرم ہے نبی علیہ السلام نے عید کا خطوہ ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیثیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا اول ما نبدہو بہیم یومی نحازہ نسنی لوگوں آج ہم سب سے پہلے مسلمان نمازیں ہی ندا کریں گے سم ناچے فنان ہر نماز پڑھ کے واپس جائیں گے اپنی قربانی کو زبا کریں گے جس میں اسی طریقے کے مطابق عمل کیا جو میں محمد نے بتایا ہے اس بندے نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا ہے وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ تَحْمُ جو جی وقت کے اندر ادا کرنا سنت دے گا اور پہلے کھان کو بعد میں لے جانا بعد والے کو اپنی منچہ اپنی مرضی اپنی قائل کے مطابق پہلے لے جانا اس کا نام سنت دے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کابلی قبول نہیں ہے اسی طرح ایک کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ایک کام کا نام ہوتا ملتا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا سَلَا تَلِمَا لَمْ لَمْ يَتْرَابِ فَاتِيَا سِلْقِدَاد کہ جس بندے نے صورت فاتحہ نماز کے اندر نہیں پڑھی اس کی نماز ہوتی نہیں صحیح بخاری یسول نرمہ سمدیسوں کے اندر بھی یہ اروائیت بس لے گی ابھی نماز کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت فاتحہ کی جگہ نماز دکھ لائی تھا واقعہ تہاں پڑنی ہے نماز میں ہم نماز میں نہیں کرتے اور کھانا راکھیں اوپر فاتحہ پڑھی اندر اکا دیتے ہیں اس کا نام ہے دلائی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ دیا ہے اسی جگہ دیا جائے تو وہ سنت ہیں اس کا مقام تبدیل کیا جائے اس کی شکر تبدیل کی جائے اس کی جگہ تبدیل کا ایک کار دی رائے تو وہ بیدر مان جاتا مسجد میں انسان دادر ہوتا ہے دو رکھتے پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں تحییت المسجد مسجد کے لئے تو خواہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا ہے اگر ایک انسان جب آپ نے گھر میں دادر ہو دو رکھتے پڑھے کہے نہیں گھر کے لئے بھی میں تحییت البعی تدا کروں گا تو اس کلام کیا ہوگا بدات اسی طرح پیارے بھائیو رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوروں میں سے مثال کے پور پر دنبے کی قربانی کی یا بیال کی قربانی کی ایک انسان آتا ہے اس کی جن سے تبدیل کرنے گوڑے کی قربانی کرنی شروع کرتے ہیں اس کا نام کیا ہوگا بلا کیونکہ رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مقرر کی ہے وہ ہی کرے ہیں تو اس کا نام سنت ہوگا آئے انتونسی حدیث سنتے ہیں سننے ابن ماجہ بغیرہ میں یہ روایت وجود ہے رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غوضو کا طریقہ اپنے صحابہ کو بتلائے اور فرمایا تین دفعہ حاضر دو تین دفعہ کنی کرو علا حاضر کے آسرہ غوضو تین تین دفعہ اپنے آزار کو دھنا دے اس حدیث کے آخر میں فرمایا جس نے تین دفعہ دونے کی بجائے اپنے حضر کو چار دفعہ پانچ دفعہ چھ دفعہ دونے کی کوشش کی من زادہ ناردالی کا عادت میں اضافہ جس نے کیا فقد آتا اس نے برا کام کیا وطاعتا ترکی کی وزالہ ماؤر ظلم کیا اسی طرح کے رمضان آ رہا ہے اعتقاب کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے قرآن نے تو دلائے واند مکا کی خون اپل مکا جس عورت ہو مرد ہو اعتقاب پیٹھنا چاہتا ہے تو پرسل میں بیٹھے گھر میں کوئی اعتقاب نہیں ہوتا کوئی آمی اپنے شکول کے اندر بیٹھ جائے مدسل کے اندر بیٹھ جائے گھر کے اندر بیٹھ جائے تو اس کا نام اپنے بیٹھا کیونکہ اس میں وہ جگہ تفیل کامی ہے جو جگہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انترز دیتی اور پیارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاِيَاكُمْ وَمُحْدَاسَتْ وَمُحْدَسَاتِ الْمُورِ میرے سیاءبہ میرے پاس بداعات سے بچ جانا فَاِنَّا كُلَّا مُحْدَسَتِنْ بِنَا ہر بیٹھ گمراہی ہوتی ہے کوئی بیٹھ اچھی نہیں کُلُّو بِنَاسِنْ زَلَارَ ہر بیٹھ جو عام و گمراہی ہے وَكُلُّو دُلَارَ اور ہر بیٹھ کا چکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے یہاں پر خدبے میں سلتے ہیں کسی بھی مجھے میں چلے جائیں خدیم سے پڑھتے ہیں ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے اس کا تازمہ یہ ہے کہ ہر نیا اکرام دین کے اندر اجاز کرنا دین سمجھ کر کے لے کی ملے دی رسول اللہ علیہ وسلم نے اکر وہ کام نہیں کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بیٹھ جو عام و گمراہی ہے وَكُلُّو دَلَالَ وَكُلُّو دَلَالَ اور ہر بمراہی کا چکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے آئیے لوگ کہتے ہیں پیارے ہاتھ کسی اماموں کو نہیں مانتے آئے اماموں سے پوچھ لیتے ہیں کیا کچھ قدد اچھی نہیں ہوتی ہے امام مالک سے پوچھتے ہیں مدینہ کے امام امام مالک فرماتے ہیں مَنِقْ تَدَا فِلْإِسْلَامِ الْبِدَا جو اسلام کے اندر قدد نکال کے سوچتا ہے قدد اچھی بھی ہوتی ہے میں نے کم سب بڑا کام کرنا ہے لیکنی کرنی ہے سوچتا کرنا ہے قدد کو ہمشاہ سمیتا ہے امام مالک فرماتے ہیں قدد رضا عمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قان الرسالہ گویا کہ وہ اپنے عمد سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ناؤز باللہ یہ ایک ایسی لیکی تھی جو مجھے پتا چل گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلی وہ اپنی رسالت ناؤز باللہ ادوری چھوڑ کر کے گئے ہیں میں آگے اس کو پوری کرنے لگا ہوں امام مالک فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے لوگوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا آج وہ دین نہیں ہو سکتا وہ بیدہ تجاز کر کے کہے میں دینی کام کر رہا ہوں امام مالک فرماتے ہیں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا اور امام سفیان سعودی رحمت اللہ رہا فرماتے ہیں لوگوں ادوراتو حق و عرائل ادوریت منہ مازیہ کام گناہ کے کاموں سے بیدست شیطان وہ پاوتی بیادہ محبوب ہے کیوں مازیہ کہ کام نہ کرو کہے گا کیوں نہ کرو توبہ اسے میں کیوں کرو میں تو غلط کام کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ بسٹی کو اللہ تعالیٰ توبہ کی طریق نہیں دیتا کیونکہ وہ سمیتہ ہی نہیں یہ میں کام غلط کر رہا ہوں یارے بھائیو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتلاوں جو عمل کرنے کے باوجود گاتے میں رہتے ہیں نفتان رہتے ہیں جن کی تمام ترکوشیں دنیا کی دنیا ملا گئی اللہ کے آنے ایک بھی نہیں کام نہ آئی وہم یقصبون انہم یحسنون سنا دنیا میں جن سے پیانتا اور دنیا کام کر رہے ہیں آخری آیت پڑھ کے ہم بات بہت اندر دیں سورت قاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے عدادت میں بعض لوگ بانچیں گے شرمندگی سے ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے شرمندگی سے ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے کیا ہوں؟ عملیں کیے بے عملیں چلے گے نہیں عاملت الناصبہ عمال کر کر کے تھکے ہوئے ہوئے ہیں لیکن ایک بھی عمل آتانی جو محمد کی سنت کے مدادت تھا ان کے سارے عمال میں تھکا دینے والے عمال کبھی جنوس کبھی جلسے کبھی رہنے کبھی چھتے کبھی بناہات کبھی خرابات کبھی شبے قدر کبھی فرار قدر کبھی فرار ہوتا کبھی فرار ہوتا لیکن ایزا عمل ایندینی تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو فرمایا عاملت الناصبہ عمال کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے تفسدار نائر انہا گیا لیکن جہنم کا پالت بنا دیئے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی تحفید جتا فرمائے ہر قسم کی قدر سے بچنے کی تحفید جتا فرمائے اللہ اللہ انہا الحق کا حقا برسکت دعا وارین الباطل باطل امورسکت دعا اکول کمی حادا بستقرداری موسیقی